ایدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سرج گئی ہیں ملک کے مختلف شہروں سے قربانی کے جانور راولپنڈی کی بھاٹا چوک منڈی میں پہنچ گئے ہیں لیکن چھٹی کے باوجود خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارے نمائندے منصور ستی ہمارے ساتھی موجود ہیں منصور بتائیے گا کیا وجہ ہے خریداروں کی ادم دلچسپی کی؟ آج بلکل بڑی عید کی بڑی تیاریاں منڈیوں میں جو رونکے ہیں وہ روج پر پہنچ چکی ہیں جیسے سے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو خاص کر کے جو خریدار ہیں جو چھوٹے جنور ہوں یا بڑے جنوروں کے خریدار جو ہیں انہوں نے منڈیوں کا رخ کر لی ہے لیکن کیونکہ آج چھٹی کا دن ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس منڈی میں موجود ہوں یہ راولپنڈی اسلامباد کی سب سے بڑی منڈی ہے باٹا چوک میں یہ قائم کی گئی ہے یہاں پہ خریدار جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تاہم ملک کے مختلف شہروں سے مختلف دیاتوں سے یہاں پہ چھوٹے اور بڑے جنور لائے گئے ہیں میرے ساتھ کچھ خریدار موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہ بتائیے گا کہ اس منڈی میں آپ کو کیا لینے آئے ہیں اور کیا سلطیالہ کوئی باوتا ہوا کوئی سودا آپ کو پسند آیا ہم قربانی کا جانور لینے آئے تھے تو بہت ریٹ بہت زیادہ آئی ہیں پچھلی بار جو جانور ہمیں لاکھ ہی کرپے میں ملا تھا وہ اب اس بار دو لاکھ میں بھی نہیں مل رہا مہنگائی ہونے کی وجہ سے تو صبح کے پھر آج چھوٹی کا دن تھا آئے ہیں عید میں بھی کم دن رہ گئے ہیں لیکن فلحال کوئی جانور نہیں ملا بلکل ان باوتا جاری ہے خریداروں کا اور بپاریوں کے درمیان یہاں پہ مزید کیا سلطیال ہے جو خاص کر کے بپاری جو ہیں وہ پر امید ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے دن قریب آئیں گے تو شہری جو ہیں ان کی تعداد میں جو زیادہ آئیں گے اور زیادہ آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو خریدار ہیں وہ یہاں سے اپنی من پسند کے جو جنور ہیں خوبصورت جنور ہیں ان کو وہ خرید و فروس کا باوتا جو ہے وہ جاری رہے گا جی